اسلام علیکم ناظرین کسان کہانی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ذراعت اور ذریعی موضوعات پر ممنی یہ ایک منفرد اور دلچسپ پروگرام ہے جی ہاں ناظرین یقیناً یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا تقنیقی حوالے سے ہم آپ کا انٹرڈکشن کرواتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالستار گریرو صاحب سے جو کہ انٹرمالوجسٹ ہیں ذریعی ماہر ہیں اور یقیناً اپنے سبجک پر پورا عبور رکھتے ہیں اسلام علیکم صاحب یہ بہت اچھا پروگرام ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کسان بھائی یہ ہمارا ملوماتی پروگرام دیکھ کے ہمارے مشہور پر عمل کر کے اپنی زیادہ سے زیادہ پیداوات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ پروگرام آپ ہر ہفتے اسی وقت دیکھا کریں گے تو پھر ناظرین کو لے چلتے ہیں ایک چھوٹے سفر پر ڈاکٹر ہم نے یہ کیا کہ ہم گئے سے ان کے کچھ علاقوں میں اور ہم نے کچھ کاشکاروں سے بات چیت کے ان کے کچھ سوالات ہیں تو ہم وہ آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے کیا سیدھے ہیترابہ جا رہے ہیں اس سے کوئی بیس کلومیٹر آگے میٹیاری آپ کو پتا ہے میرا کیا دل چاہ رہا ہے جناب مجھے پتا ہے آپ کا چائے کیا دل چاہ رہا ہے یہ جگہ ٹھیک لگتی ہے ہاں یہ دھابت ٹھیک لگتا ہے بہت مزید کی چاہے ہوگی یہاں کی یہ کینہ ہاں بیٹھے بیٹا ہاتھ ہلاو یہاں کیمرا ہاں دکھائیے تو پیبرز میں کیا لکھ رہے ہیں یہ لیجے جناب پھر ایک گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے میرے خیر میں فرا ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیا جائے لوگوں کو بلکہ میں نے بتا دیا کہ آپ کا نام ہے فرا ہاں جی فرا اور میں ہوں جناب پرویز بشیر اور آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں تو فرا آپ بتائیں کہاں جا رہے ہیں ہاں جی بلکل ناظرین پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو ایسا ہے سلسلہ کہ ہم کچھ فارمرز وغیرے سے باتشیت کریں گے یعنی کسانوں سے کاشکاروں سے ہاریوں سے ان کی جو مشکلات ہیں وہ معلوم کریں گے اگر ان کے پاس کچھ ٹیکنیکل سوال ہے وہ پتا کریں گے اور پھر ہم واپس جا کے ایک ایک ایکسپرٹ سے انہی سوالات کے جواب لیں گے اس وقت ہم سوپر ہائیوے پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہترین چائی کی پیالی ہے ہمارے ہاتھ میں موسم بہترین ہے اور ہم تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں جناب ہم اس وقت موجود ہیں مٹھیاری میں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حاجی ندیم میمن صاحب آپ کو اس کوئی سوالات ہوں چودی منین کیلئے تو آپ آن کیمرہ پوچھ سکتے ہیں بلکل ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ زمین کے لئے لیزر لیولر کا ہونا کیوں ضروری ہے اسے ہمیں کیا فائدہ ہوگا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھے بیچ کی پہچان کیا ہے اور ہمیں یہ کہاں سے ملے گا حاجی صاحب اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے آپ بلکل ہمارا ایک اور بھی سوال ہے یہ مقتصد دوریانے کے فصل کا کارٹن کے فصل کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں جناب لوگ صاحب سوال آپ نے سنا سب سے پہلے حاجی ندیم میمن صاحب کا سوال یہ تھا کہ لیزر لیولر کیوں ضروری ہے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب پانی کی بڑی کمی ہے اسی میں جو اگر ہم لیزر لیولر کرائیں گے تو پانی کا کم جو ہے استعمال ہوگا اور زیادہ زیادہ ایرازی کو ہم کاسٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم بڑے بلاک بھی بنا سکتے ہیں اور جو پانی کا استعمال ہوگا ایک جسا کر سکتے ہیں اس میں پیداوار بھی بڑے گی وہ جو زمین کا سر سبزی اس پہ بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے اپروکشمیٹلی لگ بھگ کتنے پانی کی بچت ہو جاتی ہے اگر کھیلیوں پرکاش کی جائے کھیلی پرکاش میں تین چار پانی بچت ہو جاتے ہیں اس لیے شروعات میں تو کم زیادہ پانی کی ضرورتی ہے بعد میں جو ہے ہمیں پانی جو ہے نا کم پڑ ضرورت پڑتی ہے اور ہم جو ہے اس میں کافی سیون کر سکتے ہیں یہ فلمری گیشن نہیں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی دینے سے ہم جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور غالباً اس میں ٹریکٹر وغیرہ کو بھی اس کے بیچ میں چلانے میں آسانی ہوتے ہیں اس میں ٹریکٹر وغیرہ کو بھی چلانے میں ہوتی ہے ہاتھ سے گلی کرنے میں بھی آسانی ہے اور کسی صورت میں کلہ رائے زمین ہے اس میں بھی جو ہے پودے ہم اگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی کبھی فصل میں پوکھی میں کچھ گیپس رہ جاتی ہے یہ واحد طریقہ ہے جس میں ہم گیپ فلنگ کر سکتے ہیں جبکہ ناڑی وغیرہ میں یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں پورا بھان جو ہے بوٹو کو مل سکتا ہے اور اس کے کافی فوائدے ہیں اور ہمارے اندازے کے مطابق تیس سے چالیس گناہ زیادہ آدمی پیداوا حاصل کر سکتا ہے ندیم صاحب نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیسے پتا کیا جائے کہ یہ اچھا بیج ہے کے نہیں پہلی بات ہوئی ہے اور دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ بیج کہاں سے حاصل کیا جائے اچھے بیج کا یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی جو ہے غیر تصدیق شدہ جو ہے نہیں لینا چاہیے تصدیق شدہ ہو کسی سارٹیفائر ہو کسی ادارے کا اور اس کے علاوہ وہ کمپنی کا ریپوٹیشن دیا کھا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہو وہ سیل بند ہونا چاہیے اس میں اس میں اس کا پھوٹڑا جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے اس میں جرمینیشن جو ہے کتنا وہ ساٹھ ستر سکروں سے زیادہ ہونی چاہیے اس کی اور اس میں بلکل سیل پیک ہو میاری ہو وہی لینا چاہیے جہاں جس میں بیمار بوٹے ہو بیج ہو یا دوسرے ہو تو وہ کبھی نہیں لینا چاہیے فرح نظیم صاحب نے ایک تیسا سوال بھی کیا تھا ہاں جی بلکل روک صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے جو نظیم صاحب نے کیا ہے کہ مختصر مدد کی فصل کے کیا فوائد ہیں کسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری فصل جو ہے تھوڑے عرصے میں پک جائے اور ہماری جو ہے اس پہ لاغت بھی جو ہے نہ کم ہو جائے تو اس سے یہ فوضا ہے کہ اگر کم ٹائم میں پکے گی تو وہ اپنا جو دندم ہے وہ آسانی سے ٹائم پہ اگا سکے گا اس پہ جو ہے اس کی لاغت بھی جو ہے کم ہو جائے گی پیداوہ بھی زیادہ ہو جائے گی اور اس پہ جو ہے دوسرا خاص فائدہ یہ ہے کہ گلابی سنڈی جو ہے وہ زیادہ دیر والے فصل پہ زیادہ ہوتی ہے جو کم فصل ٹکتا ہے زمین پہ اس پہ کم لگ دیئے تو سب طرف سے اس کو فائدے مل جائے گی راکھ شاہر ہم اس کے بعد ایک اور علاقے میں گئے وہاں پر بھی ہم ایک کسان سے ملے اور ہم نے کچھ سوالات آپ کے لئے ریکارڈ کیا آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم ٹنڈو جام جا رہے ہیں بلکل آپ کو پتہ ہے مہا پہ ایک زری یونیورسٹی بھی ہے تو کیا ہم وہاں بھی جائیں گے دیکھیں اگر ٹائم بچا تب پرویس یہاں اتنے سارے ہرے بھرے کھیتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا دیکھ لیں آپ السلام علیکم علیکم السلام جناب بیٹھئے آئیے بیٹھئے اس وقت ہم موجود ہیں حاجی عبدالرحیم صاحب کے فارمز پر یعنی کھیتوں پر دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب نے چوری صاحب سے سوال کیا کرنا ہے میرا پہلا سال یہ ہے آپ سے کہ ہمارے کپاس جو لگاتے ہیں اس کی کپاس کی بڑوتری رک جاتی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں اور حاجی صاحب آپ کا دوسرا سوال میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کپاس کے فصل میں جو جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے حاجی صاحب آپ کچھ ریڈننگ کے بات کر رہے تھے کیا یہ بہت بڑا پرابلم ہے سندھ ہمارے پاس بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس خاص کر کے اور سندھ میں بھی ہے دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہمارے پاس بہت بڑا پرابلم ہے کہ ریڈنگ آ جاتی ہے فصل میں نقصان ہوتا ہے جناب راکسٹ حاجی عبد الرحیم صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کے کھیتوں میں جو کپاس کے پودے ہیں ان کی بڑھوتری رکھ گئی ہے کیا کرے ہو اصل میں یہ سب ایک موسم کا اثر ہوتا ہے ایک کوکھی اگر تائم سے پہلے کرتے ہیں اس کا سبب ہو سکتا ہے اس میں کچھ نیوٹریلز کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے جس میں بڑے جو ہیں کبیر جوزے بھی ہوتے ہیں اور سمگیرے بھی ہوتے ہیں اس لئے اس کو زمین کی انلائس کرنا چاہیے اگر اس انلائس میں کوئی بھی چیز کی کمی آ جائے تو اس کو پورا کمی چاہیے تو غالباً انہوں نے یہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی فصل کی بڑھوتری رکھ گئی اچھا دوسرا سوال کیا تھا فرم دوسرا سوال یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں سے کس طرح نجات حاصل کی جائے اچھل میں جڑی بوٹیاں ہمارے فصل کو تیس چالیس پسنٹ نقصان دیتی ہیں اس سے ہم پوری اگر زیادہ ہوتی ہیں تو ہم ان کا بھار مگر جو دیتے ہیں اور دوسرے چیزیں پانی ہیں وہ اس سب میں شیئر کر دیئے پھر اس کی جو اصل فصل کی بڑھوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس کے طریقے یہ ہیں کہ اس کے گھرے حل دیے جائے پوکی سے پہلے زمین کی اچھی طرح سے تیاری کرنی چاہیے اگر وہ طریقہ ہے کہ ہاتھ سے گاس کو ختم کرنا چاہیے اگر وہ مقصود نہیں ہو تو کیمیائی گاس مارد دوائے بھی مارکیٹ میں ہیں جو فصل پوکینے سے پہلے اور اس جو پوکینے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آدمی اس کا فورہ کرے تو ان سے مکمل نجات مل سکتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ویڈی سائیڈ ہے اس کو بھی آپ کو فصل لگانے سے پہلے ویڈی سائیڈ استعمال کرنی چاہیے تو کیا یہ ویڈی سائیڈ جو ہے کیا یہ بہت مہنگی ہے فارم ازام طور پر اس کو افورڈ نہیں کر پاتی کیا ہے اس اس کا اصل میں اویدنس نہیں ہے لوگ کو صحیح پہچان نہیں ہے اس کے فوائد کیا ہے اگر ان کو صحیح پتہ پڑ جائے ان کے فائدے زیادہ ہیں پیداوار بڑھتی ہے اور ان کو صحیح ٹیکنالوجی صحیح طریقے سے کیس استعمال کی جائے تو آبالگاہ اور کسان بھائی اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس میں تو خیر پروگرام میں سوالات جو ہیں وہ ہم سے کسانوں نے پوچھے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر ان کے پاس کچھ اور سوالات تھوں تو کس کے پاس جائیں آپ کی کوئی ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جن سے جا کے یہ مشورہ لے سکتی ہیں ہمارے ذراعت میں ایک تو تحقیقہ ادارہ ٹنگولیہ میں ہے اور توسیح ادارہ جو ہے اس کی آفیس حیدر آباد میں ہے جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ ہم کو کوئی لیٹر نکھ سکتے ہیں فون پہ جو ہے نہ بات کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل جو ہے نہ صحیح طرقے سے دور کریں راکش آپ اگلا سوال جو تھا ان کا یہ تھا کہ ان کے فارم پہ ریڈننگ کا پرابلم ہے ریڈننگ کیا ہے کیوں ہوتی اصل میں یہ ایک دو تین سال سے ایک بلکل نیا پرابلمہ مشروع آئے اور اس سال تو اس کی جو ہے شدید جو ہے شدید تھا مسئلہ اور کافی جو ہے اس نے پیداوار کو کم کیا ہے اس کے دین چار وجوہات ہیں ایک تو ہم کبھی نہیں کرتے ہیں کہ آپ پہلے سوئی کریں توکھی ہمیشہ صفحات ٹائم پہ کمی چاہیے اگر پہلے کریں گے تو یہ ریڈننگ کا مسئلہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ زمین کو اس میں بھی آپ کو چکاس کرنا چاہیے کچھ اجزاء سغیرے ایسے ہیں جس میں زنک اور بوران کرتے ہیں اگر ان کی کمی ہوتی ہے اگر وہ اس میں کمی پائے ایمیلائسز میں تو ان کو سوئی کے ٹائم میں جب پوکھی کرتے ہیں تو اس کو ضموط دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پانی اور بھان کا استعمال کرکف کرنا چاہیے اور صفحہ سے کم کبھی نہیں ہونا چاہیے دوسری بھان سے مراد یعنی خاد خاد اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بارش آتی ہے لوگ فیر کرتے ہیں کہ قدرد کے طرف سے یوریہ آگئی ہے وہ کبھی نہیں کریں پھٹی میں پولیشن یہ ہے کہ اس میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے بھان کی جب یہ بارش ہوتی ہے اسی لئے آپ اس کا خاص کیا کریں اور لوگ اگر کہتے ہیں کہ کسی دوائی جب لگنے کے باعت کہتے ہیں کہ دوائی سے اس کا تریعاق ہوگا کبھی نہیں ہوگا جہاں لگ جائے اس کو بھان یوریہ اور پانی جائے اپنا چاہیے تو امید ہے تو وہ پوٹے جو ہنر پھر سے حضیاب ہو جائیں اچھا اگر یہ ہوئی گیا ہے پرابلم تو کیا کریں وہ پتے وہاں سے کٹ کے نکال کے ان کو کئی پھیک دیں جڑا دیں کیا اس میں کوئی نہیں ہے دراسی میں یہ کمی ہے یہ منیجمنٹی منصوبہ بندگی کمی ہے جس میں بھان پانی اور زمین کا بنانا یہ انصر آ جاتے ہیں اس میں کوئی نہ گوائرس ہے نہ کچھ ہے اس سے یہ کٹنے ماتنے سے کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ایک پلارٹ سے دوسری پلارٹ میں یہ چلی جاتی ہے اس ریڈنگ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے کتنے فیصد اصل میں ہے اگر شروعات میں آ جائے تو تیس چالیس پرسنٹ ہو سکتی ہے اگر دے سے آ جائے تو دس پیس بیس پرسنٹ جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اور اوپننگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے جہاں گروت جو ہے بلکل چیک ہو جاتی ہے بوٹے کی اور آئینا جو ہے وہ گل باپی بنانے کے قابل نہیں آتا آپ کی پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کباس ہے اسی کالٹی بھی خراب ہوتی ہے بلکل ہونڈٹی تو خراب ہوتی ہے بلکل ہونڈٹی بھی خراب ہوتی ہے آئیے اگلے تین سوالات سنتے ہیں کس نے ہم سے کیا پوچھا ہے تو فرا چلیے سندھ کے اس نگرے جتھے کیسے کتنی دیر ہے پہنچنے میں جناب ہم پہنچ گئے ہیں آلا اس وقت ہم موجود ہیں حاجی نسار میمن صاحب کی اتاق میں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے آپ سے یہ سوال ہے کہ کھیلیوں پہ کپاس کاشت کرنے کے کیا فائدے ہیں حاجی صاحب آپ کا اگلا سوال اگلا سوال میرا یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب میں کپاس کو پہلا پانے کب دینا چاہیے حاجی صاحب آپ کا تیسرا سوال تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کپاس کی کاشت کے لیے زمین کو کس طرح تیار کرنا چاہیے چناب ڈاکسر حاجی نسار میمن صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے کہ کھیلیوں میں کاشت کے کیا فوائد ہیں یہ بہت فائدے میں چیز ہے اس جب سے سندھ میں کھیلیوں پہ جو اکاست ہوئی ہے تو ہماری پیداوات تیس چالیس پسنٹیج بڑی ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی پانی کا بھی کم استعمال ہوتا ہے اور بیچ کا بھی استعمال مقابلتاً کم ہوتا ہے اس میں آسانی سے ہم گاس بوس کو ختم کر سکتے ہیں اس میں ڈھال اچھی طرح سے دے سکتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب کسی مسئلہ وجہ سے اگر آپ کی کاشت میں کوئی گیپ آ جاتی ہے تو یہ اس سسٹم میں تحت ہم آسانی سے گیپ فیلنگ کر سکتے ہیں جو کہ ناری میں نہیں ہوتی جی فر آپ کی خیال میں ہاجی نسار میمن صاحب جو ہیں وہ سیلسٹرہ ہو گئے ہوں گی اس جواب سے بلکل پہلیز بہت اچھا سواب اور ویسا ہی جواب منایا ہوں نے یقیناً وہ مطمئن ہوں گے اس جواب سے اگر سوال ان کا یہ تھا کہ کپاس کی فصل کو پہلا پانی کب دینا چاہیے ہمارے کپاس کاس کرنے کے دو طریقے ایک تو ہم ناری کر لاتے ہیں اس کو پنتیس سے چالیس کے دن برد پوکی کے دینا چاہیے پانی اور دوسرا کھیڑیوالی جو پوکی ہے اس میں ہم پہلا پانی پان چھے دن کے برد دیتے ہیں دوسرا دس دن کے برد دیتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اگر پانی کو ذرا آگے پیچھے کر دیا جائے تو اس کے نقصانات ہیں کیا بیسکلی کیا کیڑے زیادہ آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے اصل میں کہ بھوٹے کے لیے اس کی بڑھوتی ضروری ہے اگر ہم دیر سے پانی دیں گے تو وہ سکڑ جائے گا اپنی بڑھوتی جو ہے اس کی متاثر ہوگی اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو سوال تو انہوں نے نہیں پوچھا ہے لیکن پتہ مروڑ وائرس یہ کیا وائرس ہے اور اس سے بچت کا کیا طریقہ ہے یہ کپاس میں وائرس لگتا ہے اور یہ ہمارے سندھ کے جو اپر سندھ کرناتی ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے اس سے جو ہے پیداوار بہت متاثر ہوئی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان علاقوں میں جہاں پنمروڑ وائرس ہوتا ہے ادھر قوت مدافعت جنسے کو گاست کریں جس میں سی آئیم چار سو ٹرہتر ہے سی آئیم چار سو ٹرہتاریس ہے ایک فیش نو سو ایک ہے اگر یہ جن سے آپ پوکیں گے تو بلکل جو ہے وائرس نہیں لگے گا اگر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کم وائرس لگتا ہے اس نے نائیو سیگنٹی ایٹ کریں اور اس کا کیمیکلی کنٹرول کچھ نہیں ہوتا ہے اگر لگ جائے تو اگر آپ اپنا پانی اور بھال اس کو جائی رکھیں جیسے ہی فصل بوٹا تندست رہے گا تو اس کا اثر زائر ہو جائے گا بہت اچھا جواب دیئے آپ نے کیا خیال ہے آپ کا حاجی نصار محمد صاحب فرہ اگلا سوال تھا کونسا آجی اگلا سوال ہے کہ زمین کی تیاری کس طرح کی جائے جس سے بہترین فصل حاصل ہو اصل میں یہ جو کپاس کا فصل ہے اس کی جو ہے جڑے جو ہے نگہی ہیں اس لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلا حل جو ہے نگہرہ دینا چاہیے اس کے بعد جو اس میں کلارس وغیر ہوتے ہیں اس کو کارنے کے لیے گوبن کے دو حل دینے چاہیے اس کے بعد اس کو آپ اس کو نیول کریں اور بند کو بھاگنا چاہیے اس کے بعد دو کٹی ویٹر کے حل دینا چاہیے اس کے بعد تین چار انچ کا جو ہے آپ ریج چھوڑ دیں اس کے بعد جب وہ وطر میں آ جائے تو اس میں جو ہے آپ کٹی ویٹر دو پاٹیوں کے ساتھ لگا کے آپ نانی کر سکتے ہیں اور کھیوں کے صورت میں آپ کھیاں بنا کے فل جو ہے پانی میں آپ گوائی کر سکتے ہیں دور صاحب آپ کا بہت دو شکریہ آپ نے بہت مفسر جوابات دیئے ہیں اور یقیناً آپ نے جو اتنے اہم سوالات کے اتنے تسلیب ایک جوابات دیئے ہیں کہ ہمارے کسان بھر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اچھی کاشت کرنے کا سبب بنیں گے اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ جو ہمارے کاشت کاروں کو پرابلمز ہیں مشکلات ہیں ان کو حل کیا جائے ہم آپ کے گاؤں دہات آپ کی دہلیس پر آئیں گے آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کی مشکلات کیا ہیں آپ سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کوئی مشورہ ہے آپ کے پاس اگر کوئی مشورہ ہے تو وہ آپ ہمیں دیں اگر کوئی سوال ہے تو ہم آپ کو اس کا جواب دلوائیں گے کسی نہ کسی ایکسپورٹ سے جیسے آج ہم نے ڈاکٹر بریورو صاحب سے آپ کی سوالات کی جواب دلوائے اگلے ہفتے تک کے لیے ہم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی